اسلام علیکم ورکاتہ وعلیکم اسلام علیکم السلام ورکاتہ بیٹا کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں جی ضرور آپ کا علام عبدالنہ سے محمد خان محمد اسلام شیخ حسین آپ کہاں کے رہے گئے والے ہیں میں تو اصلا پیدائش اعتبار سے مہاراشترا کا ہوں لیکن مقیمن ہیدر آباد کا ہوں میں گلگنٹے سے ہوں ماشاءاللہ ہم لوگوں سے اسلامی سوال جاب کرتے ہیں راستے میں تاکہ لوگوں میں اسلامی اویرنس ہے اور عمل کرنے میں آسانی ہو ہمارا سوال ہے ٹوپی کے مطالق عبادت کے مطالق ہے تو وہ کون سی عبادت ہے جس میں ٹوپی پر انہ منا ہے اپنے امرا امرا کریں آپ امرا کریں جی کریں چھوٹے رنزہ کراتا بھول اچھا اس لئے معلوم ہے آپ کو ماشاءاللہ تو کون سی چیزیں ہیں جو حج اور امرا میں جہلہ ہم کو منائے چہرے پہ کپڑا لگانا اور کچھ معلوم آپ کو مرد مرد کے لئے اور عورت کے لئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ چہرے پہ کپڑا لگانا عورت کے لئے نخاب پہننا منائے حج اور عمرے کے دوران اور مرد کے لئے کیا مرد خمیص پہن سکتا کپڑے پہننا بھی منائے ماشاءاللہ صحیح کا آپ نے مرد کے لئے کپڑے پہننا بھی منانا ہے اور شوز پہن سکتے ہیں شوز نہیں نہیں پہن سکتے ہیں جیسا کہ می کو معلوم نہیں پہن سکتے ہیں ماشاءاللہ شوز بھی نہیں پہن سکتے ہیں شوز نعماللہ نعماللہ شکار کرنا بھی منہ ہے شکار پرینڈے کا جانور کا کسی بھی خسم کا تو اگر کوئی شکار کر لیں تو اس کا کچھ کسارا وغیرہ کیا ہے نعماللہ دم دینا پڑتا ہے دم دم کسے کرتے ہیں حدود حرم کے اندر بکرے زبا کرنا ہے صحیح ہے دم کے معلے یہ ہے کہ فدیہ دینا ہے فدیہ کو عربی میں دم یعنی اس کے اسطلاح ہے حج عمرے کے محمد میں محضورہ جو کریں گے تو دم دینے پڑتا ہے آپ نے ماشاء اللہ آپ کو یاد دست ہے بچپن میں کرے بڑھے دم کے معنی ہے خون عربی میں خون کو دم بولتے ہیں دم یعنی ایک بگرہ زبا کرنے کا ہے اور مرد آدمی کے لیے اور کئی کنسی چیزیں منا ہے آتم میں کچھ پینا شاید گھڑیاں ماریاں ایسا رہے تاشتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بس ایسا رہا ہے اور ایتر لگانا منا ہے ایتر لگانا منا ہے اگر ایتر لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے منا تو ہم کو پہلے کیا کرنا چاہیے ہاتھوں پہ لگانا چاہیے اس کے بعد سیسا کرنا چاہیے ایہرام بیننے سے پہلے لگانا آپ کی عدد آرہی ہے آدمی جب میخات میں ہوتا ہے نا وہاں پر غسل وغارہ کر کے ایہرام بانتے تو ایہرام باننے سے پہلے اپنے جسم پہ خوشبو لگا سکتے یا ایہرام باننے سے پہلے ایہرام پہ خوشبو لگا سکتے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں بتائیے آپ نے آج کا ہمارا سوال ہے محضورات العمرہ والحج حج میں وہ کون فی چیزے ہے جو منا ہے مرد عراض کے لئے دیکھئے محضورات الحج والعمرہ آپ نے جو سوال کیا عمرے کا تعلق کسی مہینے سے خاص نہیں ہے عمرے کا تعلق یہ سال کے بارہ مہینوں پر عمرہ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی خاص مخصوص مہینہ مقرر نہیں ہے ہا البتہ حج کے لئے جو اشہر حروم معروف ہے کتاب و سنت میں تو وہ ہے جہاں تک محضورات الحج والعمرہ کی بات ہے تو اس میں جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے حج اور عمرہ کے درمیان یہ چیزیں انجام دینے سے ان چیزوں سے بچنا جیسے ہم کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ ہم احرام میں رہیں اور احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو سفید لباس ایک زیر ناف اور ایک ازار اور ایک ریدہ جی تو اس کے علاوہ یا سلاہ ہوا کپڑا پہنتے ہیں یا پھر احرام کے اوپر اتر وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ ممنوع ہے یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے حرمین میں جانے کے بعد وہاں کی گھانس اکھارنا وہاں پر شکار کرنا وہاں پر لوگوں کو عذیت دینا یہ بھی ممنوع ہے تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں حج اور عمرہ کے درمیان سلاہ ہوا کپڑا مرد دونے کے لئے نہیں یہ صرف پابندی مرد کے لئے عورت تو اپنے برقے میں رہے گی اور اور کچھ محصورات اور کون کون سے تقریبا مجھولا آپ بتا دیئے لیکن اور کچھ شکار بھی منا ہے اور کیا آدمی جھوٹا پہن سکتا ہے آدمی چپل پہننا زیادہ مناسب ہے جس میں اس کے ٹکھنے کھلے رہیں ہاں اگر ایسی کوئی مجبوری ہے جس کے بغیر اس کو چارہ نہیں تو پہن سکتا ہے مجبوری ایسی ہونا چاہیے کہ اس کے پاس نہیں ہے اگر بلکل نہیں ہے اتنا غریب ہے خرید بھی نہیں سکتا اگر جیسا کہ نبی صلی اللہ کی حدیث ہے یعنی جو سلیل نہیں اس کے پاس دوڑ دالی کی چپل نہیں خرید سکتا وہ خرید کے پہن چاہیے مجبوری اس میں آج تو نہیں ہو اور خواتین کے لئے نخاب خواتین اگر اپنے لئے فتنہ محسوس کرے تو نقاب پہن لیں اگر فتنے کا کوئی شائعبہ نظر نہیں آتا تو نہ پہن حدیث میں تو نخاب کے لئے منع کا الفاظ ہے لیکن عبو حنیفہ اس کو کہے کہ وہ قیم دی سکتی ہے لیکن جمع علماء کہتے کہ عورب نخاب نہ لگائے یہ اللہ یہ ہے کہ شیخ اس میں اللہ سبحان تعالی لوگوں کے نفس کو دیکھنا چاہتا ہے یعنی جب خیامت کے دن جب مروز محشان میں تمام لوگ ننگے رہیں گے تو ایک دوسرے کوئی فکر نہیں ہوگی کہ دیکھنے کی نفسی نفسی لگا رہے گا تو یہاں پر بھی آدمی کو اتنی ہونا چاہیے اپنے تخوی کی اپنے عامال کے خبولیت کی ہونا چاہیے تو اللہ سبحان تعالی تمام چیزیں بتانے کا